اگلی خبر یہ ہے کہ این ایف نے رانہ سنہ اللہ کی زمانتکار لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے درخواست آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی کی شک تین کے تحت دائر کی گئی ہے اور ملزم کی زمانت کے لیے نیک گراؤنڈز عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے درخواست میں موقف اپنایا گیا لاہور ہائی کورٹ کا زمانت کا فیصلہ کا لدم قرار دیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا رانہ سنہ اللہ کی زمانت منسوق کی جائے این ایف کی جانب سے یہ استعداہ کر دی گئی ہے اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں این ایف نے مسلم لیگنون کے رہانمہ رانہ سنہ اللہ کی زمانت کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی کے شک تین کے تحت دائر کی گئی اور ملزم کی زمانت کے لیے نیک گراؤنڈز عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے این ایف کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ کا زمانت کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا رانہ سنہ اللہ کی زمانت منسوق کی جائے این ایف حکام کی جانب سے یہ صدا کی گئی ہے اور اسی حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ این ایف نے رانہ سنہ اللہ کی زمانت کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی کے شکتین کے تحت دائر کی گئی ملزم کی زمانت کے لیے نئے گراؤنڈز عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے درخواست میں موقف دیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کا زمانت کا فیصلہ کل ادم قرار دیا جائے لاہور ہائی کورٹ نے حقائق کا درست جائزہ نہیں لیا یہ موقف اپنایا گیا ہے درخواست میں رانہ سنہ اللہ کی زمانت منسوق کی جائے این ایف کی جانب سے یہ صدا کی گئی ہے مسلم لیگ نون کے رہانہ رانہ سنہ اللہ سے مطالق خبر آپ تک پہنچائیں کہ این ایف نے رانہ سنہ اللہ کی زمانت کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی کے شکتین کے تحت دائر کی گئی ہے اسی پر بات کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے سجاد حیدر سے سجاد این ایف کی جانب سے درخواست میں کیا موقف سامنے آیا بتائیے جی بالکل این ایف کی جانب سے رانہ سنہ اللہ کی زمانت کے خلاف لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ آئین کے آرٹیکل ایک سو پچاسی کی شکتین کے تحت دائر کی گئی ہے اور ملزن کی جانب سے زمانت کے لیے نئے گراؤنڈ عدالت کے سامنے پیش نہیں کیے گئے ایسا درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے زمانت کا فیصلہ جو دیا گیا تھا وہ کال ادم قرار دیا جائے کیونکہ رانہ سنہ اللہ سے پندرہ کلو ہیروین برامت ہوئی تھی اور اس کا جو تمام جو چیزیں ہیں وہ ہم نے جو ہائی کورٹ ہے اس میں جمع کرائی تھی لیکن لاہور ہائی کورٹ نے حقائق کا جو تھا وہ درست جائزہ نہیں لیا درخواست میں صدا کی گئی ہے کہ رانہ سنہ اللہ کی زمانت ہے اس کو منصوب کیا جائے سجاد حضر بہت شکریہ آپ کا اسلامباد سے آگاہ کر رہے تھے